بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ الْمُعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ اللَّهُ عَلَى سَلَّهُ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ ولایت فقی ولایت فقاحت و عدالت کتاب آیت الاجوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی کی اس میں آپ کی خدمت میں فصل دوبم سے حکومت اسلامی اور اس کے احداف کے زمن میں اوصاف مدینہ فازلہ ذکر کیے جا رہے تھے مدینہ فازلہ کے بارے میں آپ نے تفصیل سے گزشتہ درس میں جانا کہ کسے کہتے ہیں مدینہ فازلہ سے مراد خاص شرائط کی حامل حکومت ہے کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی آئیڈیل حکومت ہو جو اس کے ارمان اس کی خواہشات اور اس کی امیدوں کو پورا کر دے اور ان شرائط کی اوپر اترنے والی حکومت اگر وجود میں آ جائے تو عربی زبان میں اس کلمے کو مدینہ فازلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے مدینہ فازلہ سے مراد کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے مدینہ فازلہ سے مراد ایک آئیڈیل حکومت ہے یہ لغتاً اس کی تشریح ہے لیکن اسلامی فلاسفہ نے آ کے اس کی پر گفتگو کی اور اس کی پر بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ مدینہ فازلہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں ایسے معاشرے کا قیام کہ جس میں ایسے امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے کہ جو انسان کو سعادت تک پہنچائیں یعنی میں دوبارہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دوں کہ جس معاشرے کے لوگ کوشش کریں کہ حقیقی سعادت حاصل ہو جائے خاجتوسی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ فازلہ کی یہ تعریف کیا دکت کریں اس کی اوپر کہ انسان کا ایک معاشرے کے اندر یہ کوشش کرنا باہمی لوگوں کا مل کے یہ کوشش کرنا کہ حقیقی سعادت حاصل ہو جائے مولا صدرہ رحمت اللہ علیہ نے بھی سب کے کلام کو جم کر کے خوبصورت تعبیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ مدینہ سے مراد وہ ریاست یا شہر ہے کہ جس میں ایک حقیقی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے باہمی تعاون کیا جائے یعنی انسان حقیقی سعادت کے لیے تو گھدو کرے حقیقی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو آپس میں تعاون کرتا ہے یہ مدینہ فازلہ سے تعبیر ہے اب ادھر یہ بات تشریح کے قابل رہ جاتی ہے کہ حقیقی سعادت ہے کیا بالفاظہ دیگر معاشروں کے اندر جب انسان رہتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف چیزوں میں تعاون کرتے ہیں مختلف چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اگر ایک معاشرے میں رہنے والے لوگ سعادت کے حصول میں حقیقی سعادت کے حصول میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تو یہ آئیڈیل ریاست کہلائے گی یہ مدینہ فازلہ کہلائے گا اس دوش کی اوپر یعنی معاشرے کے اس تحرک کی بنیاد کی اوپر جو حکومت وجود میں آئے گی وہ ایک پھر آئیڈیل حکومت ہوگی کیونکہ لوگ اس میں حکومت کے ہمراہ ہیں اور حکومت ان لوگوں کے ہمراہ ہیں سوال کی پیدا ہوگا کہ حقیقی سعادت کہتے کسے ہیں ممکن ہے کہ کوئی کہے انسانی تمناوں انسانی ارمان اور انسانی خواہشات کا حصول اور اس کی تکمیل یہ حقیقی سعادت ہے ممکن ہے کہ یہ گمان کسی کی ذہن میں ہے جیسا کہ غرب اسی نظریہ پہ کھڑا ہے مغرب کی جو سوسائٹی ہے وہ در حقیقت بنی ہی اس دوش کی اوپر ہے کہ آپ مفاد کو حاصل کرو وہ مفاد آپ کا شہوانی ہو سکتا ہے وہ مفاد آپ کا ضروریات زندگی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ مفاد آپ کا اپنے مالیات کے اعتبار سے نفع کے اعتبار سے ہو سکتا ہے مفاد کی اوپر وہ دنیا قائم ہے لہذا وہ ہر معاملے میں ہر چیز میں پہلے دیکھتا ہے کہ نفع مجھے کیا مل رہا ہے میرا مفاد اس میں گئے مثلا تعلیم کی ارجش کیا ہے مفاد قانون کی اوپر عمل کیوں کریں تاکہ مفاد حاصل ہو یعنی ان کا سارا دائرہ کار مفاد کی اوپر ہے وہ اسی کو حقیقی سعادت سمجھتے ہیں بعض شہوات کے حصول کو حقیقی سعادت سمجھتے ہیں جیزا کہ یہ میڈیا کے ذریعے سے زہر انسانی روحوں کے اندر گسایا جاتا ہے کہ تمہارا جو دل چاہتا ہے وہ انجام دو جوانی تو اس کے لیے ہے اس کے بعد کس نے زندگی دیکھی ہے لہذا جوانی میں جو تمہیں موقع ملتا ہے اسے انجام دے بیٹھو اپنے ارمان پورے کرو اپنی خواہشات پوری کرو اپنی لذات کو حاصل کرو بعض نے سعادت کو اسی کے اندر محدود قرار دیا بہرحال معاشرے کے قیام میں اگر مقصود ایسا ہو کہ ایسے امور میں تعاون کریں کہ جن امور کے ذریعے سے سعادت حاصل ہو جائے یہ مدینہ فاضلہ ہے مثلا ہم نے ایک معاشرے کے اندر بعض سکیموں کو شروع کیا یہ ہم نے امور کیوں شروع کیے تاکہ سعادت حاصل ہو جائے یہ مدینہ فاضلہ کی طرف سفر ہو جائے گا یعنی مدینہ فاضلہ کوئی دراؤنی چیز نہیں ہے جیسا کہ بعض جگہوں پہ ایسا تاثر ملا بھی ہے انہوں نے مدینہ فاضلہ کی نام سے اور اس انوان سے کوشش شروع کی شروع کی تو پتہ لگا ادھر چھاپا پڑ گیا انہوں نے کہا پتہ نہیں شاید مدینہ فاضلہ سے مراد ہے کوئی جہادی ٹریننگ شروع ہو گیا نہیں اس کے معنی کو حقیقی طور پر سمجھیں یہ آفات ہمارے ہاں جو زبان اور یعنی کلچر کی اوپر غربی یلغار اور غربی آفت پڑی ہے اس کی وجہ سے ہے مثلا ایران کے اندر کلمہ جہادی سے مراد ہے رزاکار پاکستان میں آپ جیسے کہتے ہیں کہ رزاکارانہ طور کی اوپر اپنی خدمات دینا اس کے فارسی میں کہتے ہیں ان جہادی لیکن پاکستان اردو میں جہادی کسے کہتے ہیں اب تو نام ہی اس کا جہادی کا معنی تبدیل کر دی ہے دہشتگرد کا نام انہوں نے جہادی رکھ دی ہے تو یہاں پہ اب جہادی کے نام سے اگر کوئی بالفرض درس ہو رہا ہے یا کوئی کانفرنس ہے یا کوئی لیکچر ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے دہشتگردی کے طریقے سکھا رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے سلاب آگیا ہے تو لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے زلزلہ آگیا ہے مدد کیسے کرنی ہے یہ طریقے سکھا رہے ہیں اب اگر کسی جگہ پہ یہ ولی معلومات ہی نہیں ہے کہ انہوں نے علامین کے مدمانہ کیا ہوتے ہیں وہ چھاپے مار کے پکڑ دکڑ شروع کی خوب پہلے انہیں مارا کوٹا کی نہیں اصل بات ہمیں بتاؤ تو وہ کہتے ہیں آپ ہی بتاتے کہنا کیا ہے ہم وہی کہہ دیتے ہیں اتنا مار کے ہم سے لینا کیا چاہ رہے ہو تو اگر کچھ ہو تو ہم نکالیں تو ہمیں نہیں سمجھا رہی کہ آپ کیا مانا لینا چاہ رہے ہیں یہ مانا لینا چاہ رہے ہیں کہ میں نے دہشتگردی کیا تو ٹھیک ہے یار یہ ڈنڈے مار نہ چھوڑو میں یہی کہہ دیتا ہوں کی نہیں ہے اس نہیں لیکن وہ بچارہ بچنے کیلئے اور کیا کہ تو اسی طرح کلمہ مدینہ فاضلہ کوئی برا لفظ نہیں ہے یہ عربی کا ایک کلمہ ہے کہ جو قدیم زبانوں سے آ رہا ہے پرانے دور کے جو دانشور تھے سکالرز تھے چونکہ عربی زبان حکومتی زبان شمار ہوتی تھی اور دنیا میں چھاتی چلی جا رہی تھی جیسے انگلیش انٹرنیشنل زبان بن گئی ہے تو عباسیوں کے دور میں انٹرنیشنل زبان دنیا کی عربی زبان بن گئی تھی تو اس دور میں پھر جو کتابیں لکھی گئیں تو وہ عربی میں لکھی گئیں ساری کتابیں تو وہ عربی کلمات پھر رائج ہوئے اور بعد کے ایام میں جب عباسی حکومت کا تختہ الٹا تو پھر ہر علاقے کے اعتبار سے وہی اسی ملک نے ریاست ایک تو علاقائی بنیادوں پہ بن گئی قومی بنیادوں پہ پھر قوم کی جو زبان ہوتی تھی اسی زبانوں میں پھر ٹرانسلیشن ہوئی تو مدینہ فازلہ اس طور پہ اردن میں پھر منتقل ہوا لہذا مدینہ فازلہ کا مطلب کیا ہے حقیقی کہ ایک ریاست یا ایک معاشرے کے اندر آپ بعض امور کا اجرہ کریں یعنی بعض امور کو ایجاد کریں آپ بعض کاموں کو ایجاد کریں کیوں ایجاد کریں ہم ایجاد کرنے کے معورہ مقصد یہ ہے تاکہ آپ سعادت کو حاصل کر سکیں اب یہاں پہ اس ڈیفینیشن کے اندر اصل اساس تو آ جائے گا کہ سعادت کسے کہتے ہیں سارا کچھ اس کی اوپر آ جائے گا جو سعادت ہوگی اسی کے مطابق امور شروع کریں گے اگر سعادت شہوانی ہے تو پھر تو آپ کہیں گے کہ ڈانس کلب ہونے چاہیے شراب کلب ہونے چاہیے جیسے پاکستان میں سب سے مہنگا پرمٹ جو منسٹروں میں تقسیم ہوتا ہے وہ شراب پرمٹ ہی ہے غیر مسلموں کے لئے انہیں نے رکھا ہوا ہے حالانکہ اس کو بھی اوپر پبندی ہونی چاہیے لیکن پاکستان میں یہ چیزیں بولنے والا کوئی نہیں ہیں یہ اہمیت ہی نہیں رکھتی چیزیں کروڑوں وہ کمارے ہیں مسلمان بن کے اور شرابیں سپلائی کرتے ہیں اسی طریقے سے سود کی اوپر بینکنگ سسٹم جکڑا ہوئے پوری دنیا کو اس نے جکڑا ہوئے کیوں یہ بینکنگ کا اجراہ ہو گیا پوری کی پوری دنیا میں ایک ریاست کے اندر ایک عمل ایک عمر وہ اجراہ ہو رہا ہے تو آپ اس عمر کے ذریعے سے کیا لینا چاہتے ہیں وہ کہے گا میں سعادت لینا چاہتا ہوں وہ سعادت مالی ہے یعنی ہیرز پیسہ کیونکہ بینک کا اصل کنسیپٹ یہ ہے کہ تم مال جمع کرو ہم حفاظت کریں گے اصل بینک شروعی اس کی اوپر ہوا تھا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا تو لوگ اپنا مال ادھر جمع کر آ جاتے تھے کہ ہمیں جب ضرورت پڑے گی تو اٹھا لیں گے آستہ آستہ ہوتا گیا منظم یعنی اس کی بنیادی ہرز کی اوپر ہے اس کی بنیادی لالچ کی اوپر ہے اسلام میں مال کی بنیادی گردش کی اوپر ہے دولتم بینہ ہم یعنی ان کے درمیان گردش کریں وہ مال ہے گردش کی اوپر ہم سسٹم نہیں بنا سکیں اسلام کے اندر انفاق کے اوپر انسان کے اندر انفاق کے اوپر اقتصادی سسٹم کھڑا ہے خرج کرنے کی اوپر فضول خرجی سے بچنے کی اوپر لیکن بینکنگ سسٹم کس کی اوپر کھڑا ہے وہ ہرز کی اوپر لالچ کی اوپر جمعوری مال کی جمعوری کی اوپر کھڑا ہے اب آپ دیکھنے کے ریاستوں کے اندر اس وقت پوری دنیا میں آپ کے لیے اب یہ تجیہ تحلیل آسان ہو جاتا ہے کہ ایک ریاست کے اندر جب ایک سکیم شروع ہوتی ہے تو آپ جان لیں گے کہ اس سکیم کے معورہ کیا مقاصد ہیں وہ سعادت کے نام پہ کس چیز کو سعادت قرار دے رہا ہے جیسے ایران کے اندر ایک مثلا حکومت آئی جیسے روحانی کی حکومت تھی تو فریدون اسے کہنا چاہیے وہ بھی اس نے حکومت میں آکے روحانیوں کو بدنام کرنے کے لیے روحانی ایک لگہ بے اختیار کر دیا لیکن فریدون ہی کہیں تو فریدون کو پہچانتا کوئی نہیں ہے بہرحال وہ آیا اور اس نے امریکہ کے سان نے تسلیم ہونے کو سعادت قرار دیا کہ ہم غلامی قبول ہے سر تسلیم خم کرنا قبول ہے توافق قبول ہے لیکن تم ہمیں مال دے دینا تمہارے اوپر سے پابندی ہٹا دینا تو وہاں پہ مسئلہ پیش آئے کہ اگر تم سر تسلیم خم ہوگے تو عزت جائے گی عزت جائے گی تو قدرت بھی جائے گی قوت بھی جائے گی کہتا ہے ہمیں پریشانی نہیں زلت ہے پیٹ تو بھرے گا ہمارا ہم زلت کے ساتھ رہے لیں گے لیکن اچھا پہنے اچھا کھائے اچھی جگہ رہے اس کا نظریہ بہرحال تھا اس نے سعادت یہی سمجھی کہ غربی سٹائل زندگی کو اختیار کیا جائے یہ سعادت ہے اس نے اجرہ کیا ایسے ہی عمال اجرہ کیا پس آپ نے ملاحظہ کیا کہ مدینہ فاضلہ کیا ہے کہ ایک ریاست کے اندر ایک معاشرے کے اندر آپ امور کو اجرہ کریں آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں سکیمیں سکیموں کو اجرہ کریں یہ کیوں آپ نے سکیمیں اجرہ کی ہیں تاکہ ایک سعادت حاصل کر سکے حدف کیا سعادت کا حصول کہ میں اس سعادت کو لینا چاہتا ہوں اگر کوئی اس بنیاد پر اجرہ کرے سکیموں کو امور کو اور لوگ اس پر بہمی تعاون بھی کریں پس یہاں پہ آپ کے سامنے یہ تین چار اس کے اجزاء بن جاتے ہیں اس تعریف کے نمبر ایک ایک معاشرہ قائم ہو معاشرہ قائم ہوتا ہے تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی ہے لوگوں کے بہمی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے معاملہ کرنے کی بنیاد پر اسی دوران ان کے درمیان کچھ آداب کچھ رسمات وہ جنم لے لیتی ہیں پس آغاز کہاں سے ہوا تھا اپنی ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے معاملات کو انجام دینا معاملات کو انجام دینے لگے جائے تو درمیان میں لا شعوری طور پہ کچھ آداد رسمات انجام پاتی چلی گئیں جسے آپ آداب بھی کہتے ہیں ایڈیکیٹس بھی کہتے ہیں یہ ایڈیکیٹس ہوتی ہیں غیر مرئی نہ دکھائی دینے والے کنیکشنز نہ دکھائی دینے والے رابطیں انسانی ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ یہ ایک دوسرے کو جوڑ کے پھر معاشرہ کریئٹ کر دیتے ہیں خالی فرد کے وجود سے معاشرہ نہیں بنتا ایک جگہ پہ آپ جھمگٹا کٹھا کر دیں معاشرہ نہیں بنے گا کب وہ معاشرہ بنتا ہے کہ کسی حدف کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے معاملہ کریں کسی چیز کو پانے کے لیے ممکن ہے ایڈیکیشن ہو ممکن ہے ضرورت زندگی اقتصادی حوالے سے ہو کام کاج کے تبارے سے بہران لوگ کسی مقصد کی وجہ سے اکٹھا ہوتے ہیں پھر ان میں اس اکٹھے ہونے کی بنیاد پہ ایک چیزیں رواج پاتی چلی جاتی ہیں ہر جگہ پہ ہے آپ کوئی بھی گھرانہ اٹھائیں اپنا گھرانہ لے لیں آپ کے گھرانے کے اندر چند چیزیں اچھی بوری رواج پا جائیں گی کسی اور گھرانے میں کچھ اور پھر خاندانوں کے اندر پھر علاقوں کے اندر علاقہ اسی طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں پس پہلی چیز ہے کہ معاشرہ وجود میں ہے نمبر دو اس معاشرے کے اندر نمبر دو کیا ہے بعض امور کا اجراء کریں بعض سکیموں کا اجراء کریں بعض امور کا اجراء کریں بعض اعمال کو جاری کریں نمبر تین ان امور میں لوگ ایک دوسرے سے تعاون کریں اگر تعاون نہیں کرتے مدینہ فاضلہ نہیں ہے لوگ ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں نمبر چار حدف کیا ہے اجراء کرنے کا اور تعاون کرنے کا ایک سعادت کو حاصل کریں سعادت حقیقی کو حاصل کریں یہ مدینہ فاضلہ ہے اسلام کی نگاہ میں مدینہ فاضلہ کیا ہے کیونکہ ہم تو پڑھ رہے حکومت اسلامی ہم تو قرآن و روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں دینہ اسلام کے تناظر میں اس موضوع کا متعلیہ کر رہے ہیں تو اسلام کے اندر مدینہ فاضلہ کے انوان سے ہمارے پاس کیا تشریح آتی ہے یعنی کیا سعادت اسلام کس کو سعادت کہتا ہے پھر اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے امور کا اجراء کیسے کیا جائے اور اس میں لوگوں کا تعاون کس نوعیت کا ہو اس کا ہم مختصر جائزہ لیں گے تفصیلی جائزہ نہیں کیونکہ امور کا اجراء حکومت کے بغیر نہیں ہوتا سعادت کا حصول سعادت کہتے ہیں کسی ہیں یہ حکومت سے تعلق کوئی نہیں رکھتی لوگوں کا ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے اس کا حکومت سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ اجراء ہونا کیسے ہے یہ کس نے اجراء کرنا ہے ان امور کو جاری کس نے کرنا ہے ان امور کا جاری کرنا ہے وہ حکومت سے تعلق کرتا ہے اس لئے مدینہ فازلہ کے اندر یہاں پہ حکومت کا کنسپٹ آ جاتا ہے آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ مدینہ فازلہ میں بہت ساری خصوصیات ہونی چاہیے اگر ہم ان تمام اسلامی نکتہ نظر سے اس کا جائزہ لیں اور تمام کی تمام ہم خصوصیات کو جم کریں تو کہہ سکتے ہیں علمی اور عملی رشد و ترقی ہون چاہیے ایک جانب علمی ترقی ہو رہی ہے اور دوسری جانب عملی ترقی ہو رہی ہے اگر یہ ترقی رک جائے صرف علمی ہی ترقی ہوتی چلی جائے کتابیں لکھی جاری ہیں کمپیٹر سائنسز کی اوپر فیزکس کی اوپر کیمسٹری کی اوپر عملر نہ لیبارٹری ہے نہ کوئی انکشافات ہیں اور نہ اس کا کوئی سمرہ مارکٹ میں آ رہا ہے تو یہ مدینہ فازلہ نہیں ہے علمی اور عملی دونوں رشد اس کو اب ہم کھولتے ہیں اس گرہ کو کھولتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس ہے کیونکہ مدینہ فازلہ خاص شرائط کو حاصل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں اس ریاست کو کیا کہیں گے مدینہ فازلہ انگلیش میں کہتے ہیں آئیڈیال حکومت آئیڈیال لفظ اب زیادہ شائع ہو گیا آئیڈیال کم ہو سکتی ہے ایک ریاست تب ہی ہو سکتی نا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں اور لوگوں کے جس کو وہ چاہتے ہیں امور کو وہ حاصل ہو رہے ہوں اس حضور کے لیے انہیں سسٹم بنانا پڑے گا جسے آپ نے کہا کہ امور کا ہجرہ وہی سسٹم بنانے پڑیں گے آپ کو کیونکہ ایک چیز کم حاصل ہوتی ہے جب وہ ایک سسٹم سے گزریں وائلہ نہیں ہوتی سسٹم کی اوپر بہت دقت کریں مثلا آپ پکر چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں آٹا پہنچ جائے بلاخر آپ کو آٹے کی فیکٹری لگانے پڑے گی ایک سسٹم کریئر کرنا پڑے گا آٹے کی فیکٹری تک بلاخر خیت سے ہی گندوم آئے گی خیت کی اوپر گندوم چلانے کے لیے ایک اور سسٹم ہے سسٹم درد سسٹم ہے تب گھروں میں جا کے آٹا آتا ہے کی بغیر نہیں ہو سکتا اور پھر اداروں میں بھی سسٹمیٹک طریقے سے اسے چلنا پڑے گا مثلا اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ہم ایک خاص نویت کی فکر کو فروغ دیں ایک خاص نویت کی فکر کو رواج دیں آپ مجھے بتائیں کیسے دیں گے یہ آج شیطال علم کو سوچنا بہت ضروری ہے ایک عالم دین کو سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ خاص نویت کی اگر فکر کو فروغ دینا چاہتے ہیں کسی خطے میں کسی گھرانے کے اندر تو آپ کیسے فروغ دیں گے کیا کہ میں جا کے تبلیغ کروں گا کیسے تبلیغ کریں گے کیا کہ مجالس ہوتی ہیں مجالس میں بیان کریں گے جب وہ سسٹم کے بغیر سوچے گا تو جتنی تعداد آپ کرنے وہ ناکام ہو جائے گی آپ جتنے بھی ڈگنیاں لے کے آجیں جتنی پی ایش ڈیز کر کے آجائیں آپ ناکام ہو جائیں گے اگر آپ ایک سسٹم کو کریئٹ نہیں کرتے لہٰذا افراد کی اکٹھا ہو جانے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا سسٹم اس کے لئے بنانے پڑیں گے بسا اگر امار خمینی رحمت اللہ علیہ گورنمنٹ کا ایک سسٹم سیاسی سسٹم نہ دیتے سیاسی نظام نہ دیتے آپ مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی جو نہذت اٹھی اور اتنی قربانیوں جو لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی گئیں ہیں لاکھوں کی تعداد میں جوان پیر بزرگ شہید ہوئے اس کا کوئی سمرہ نکلتا ہے ہمارے پاس کوئی سمرہ نہیں نکلتا آپ سسٹم کے بغیر ایک جگہ پہ اگر آپ کے پاس دس کمروں والی جگہ بھی ہو وہاں پہ آپ چار مہمانوں کو نہیں ٹھہرا سکتے چار دن بعد وہ ایک عجیب ہی جگہ ہوگی گدلگی کا ڈھیر ہوگی لڑائی جھگڑے اندر خوب ڈلے ہوئے ہوں گے اور ایک نہ امنیت کے حساس کے ساتھ لوگ رائے رہے ہوں گے سسٹم نہیں ہے کوئی لہذا یہ جو اجرائی امور ہم نے مدینہ فازلہ میں بیان کی ہے یہ کیونکہ یہ سسٹم پڑھنے کی ابھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے نہ گنجائش ہے اور نہ سسٹم پڑھے جاتے ہیں شعبہ جات کے ساتھ ہر شعبے کے متعلق ہوتا ہے مثلا ایڈوکیشن سسٹم وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ دے گا ایڈوکیشن ایک ڈپارٹمنٹ اس وقت بن چکا ہے جس میں انہوں نے اجرائی عمل کو بس مطالعہ کرنا ہے ایڈوکیشن میں یہ پڑھایا جائے گا کہ آپ نے کیسے کیسے سکول کو بنانا ہے اس کا ماحول کیسا ہو کیسے لوگوں سے معاملہ کریں کیسے افراد کو یا بچوں کو لے کے آئیں ایڈوکیشن ایک سسٹم ہے اس سسٹم میں پھر وہ سارے ڈھلیں گے اسی طرح سے اقتصادی ایک سسٹم آپ کے ریئرٹ کریں گے تب اقتصاد پہنچے گی خلاص احقلا کہ آپ آئیں اپنے موضوع کی اوپر یہاں پہ جو اس بات کو کھولا علمی اور عملی رشد کو آیت اللہ جوادی عاملی نے اس میں دیکھیں رشد فرہنگی کو سب سے بالاتر رکھا اولین جو وصف بیان کیا مدینہ فازلہ بعنوانے آئیڈیال اسلامی معاشرہ اور اسلامی حکومت اس کے حوالے سے پہلا وصف کیا بیان کیا ہے فرہنگی رو یعنی ثقافتی طور پر ترقی ہو ان کے ثقافتی ترقی سے کیا مراد ہے ثقافتی ترقی سے کیا مراد ہے ذکر کرتے ہیں کہ جو حکومت اسلامی کے زمامدار ہیں جن کے ہاتھوں میں حکومت اسلامی ہے ان لوگوں کا یہ وظیفہ بنتا ہے اور ان کے دو کاندوں کی اوپر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر تذکیہ نفس اور تعلیم دیں لوگوں میں تعلیم عام کریں یعنی فکری رشد برپا کریں اور لوگوں کے تذکیہ نفس کریں یہ دونوں باہم ہونے چاہیے اگر فقط تذکیہ نفس ہو بدون علم بدون تفکر بدون بصیرت بدون شعور وہ بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے وہ خوارج پکڑ کے ظاہد اور عابد آ جائیں گے اور اگر تذکیہ نفس نہ ہو اور علمی کمالات ہوں تو پھر کرپشن کریں گے کراؤڈ بن جائیں گے خوارش کرپشن نہیں کرتے تھے اس قدر خودداری دکھاتے تھے کہ اگر ایک خجور زمین پہ پڑی ہوئی ہے اور بندے نے اٹھا لیا ہے تو وہ پوچھے گا کہ میں یہ کھا سکتا ہوں یا نہیں عبداللہ ابن عمر کا مشہور واقعہ ہے کہ زمین پہ پڑی ہوئی ایک خارجی نے خجور اٹھائے پوچھا کہ یہ میرے لئے حلال ہے یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ تُو ایک خجور کی اوپر تو سوچتا ہے کہ یہ حلال ہے یا نہیں اور نواس الرسول کا خون بہایا گیا پوری جنگ امام علیہ السلام کی پر تم نے تھوب دی کتنے لوگوں کا خون تم نے جنگیں نہروان میں بہایا تو اس کے بارے میں تمہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ یہ خون بہانا جائز ہے یا نہیں یعنی ان کا دیکھیں کہ عقلی جمعود دیکھیں فکری اور علمی جمعود دیکھیں آج بھی ہمارے معاشروں میں جمعود پایا جاتا ہے مزہ آپ تجیہ تحلیل کرتے ہوئے اگر آپ یہ بات بیان کریں کہ جنگ جمل دو حصوں بھی خوئی جنگ جمل اول میں امام علیہ السلام کا لشکر پسپا ہو گیا اور مخالفین میں حضرت عائشہ کا جو لشکر ہے وہ قوت اختیار کرتے ہوئے قبضہ کر گیا آپ کی پر یہ پھر الزام تراشی کی جائے یہ تو دیکھو نظام ولایت کے خلاف ہو گیا اس نے تو امام علیہ السلام کی حکومت کی تضعیف کر دی یہ تو تضعیف نظام کر رہا ہے یہ وہی فکری جمعود ہے جیسا بھی یہ ایک تفسرہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ ڈیفینڈنگ پوزیشن میں آ گیا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ مسلسل حملہ کر رہا ہے اور چڑتا چلا جا رہا ہے تو یہ آگے سے کہا جا یہ تو نظام کی تضعیف ہو گئی یہ تو اسلامی جمعوریہ کے خلاف باتیں ہو گئی آیا یہ اسلامی جمعوریہ کے خلاف باتیں ہیں یعنی اگر آپ دفاعی عمور میں ایک تضعیف کرتے ہوئے دشمن کے حوالے سے یہ بات کریں کہ وہ حجومی حالت میں آ گیا ہے وہ چڑھائی کرنے کی طرف آ گیا ہے اور ابھی ہم ڈیفینڈنگ پوزیشن کی پر آ گئے ہیں تو یہ نظام کی تضعیف ہو گئی یہ وہی ایک جمعود علمی جمعود فکری ہے جامت فکر ہو تو کوئی سجائی نہیں دیتا ابھی آپ حالات خطے کے دیکھیں کہ صورتحال خطے کی کیا عرب امارات اسرائیل کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے سعودی عرب کے وفد در وفد اس سے مل رہے ہیں ایران کے اطراف کے بارڈرے ریاض کوئی دیکھیں امریکی جو ہے اثرات اور امریکی جو فوجی اور اسکری جو اراک کے اندر امریکی فوجی اسکری ایک قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے امریکی فوجی اسکری قوتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں دوسری طرف سے داخل ایران بندوں کو شہید کیا جا رہا ہے جیسے تہران میں ان کی انٹیلیجنس کا جو خفیت ترین فرد ہے وہ اپنے گھر کے سامنے یہ شہید سیاد کو شہید کیا جاتا ہے تو شہید کرنے والا کوئی اُس کا اپنا بھائی ہے کوئی زمینوں کی جگڑوں کی پر شہید ہوئے ہیں وہ تو اُس کے گھر والوں کو نہیں پتا کہ کام کھا کرتا ہے محلے والے تو آشنا ہی نہیں تھے محلے والے کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں ہے کیونکہ انٹیلیجنس کا ان کا بندہ تھا اسرائیل کے مونٹی ٹی وی کی اوپر اس کی باقاعدہ چلا ہی شہید فخری زادے کو کس طریقے سے ہی تر شہید کیا گیا اب اسیستان بلوچستان کے اندر کتنے مسائل کو خراب کیا گیا ہے یعنی اس صورتحال کے اندر ادھر سے اقصادی طور پر مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں ممبارمنٹ کی صورت ہے تو یہاں پہ اگر ایک تجزیہ تحلیل کرنے والا فرد بابصیرت انسان یہ بات کہے کہ اس کی حالت جو ہے وہ حجومی ہو گئی ہے اور قوت اسلامی جو ہے وہ مقاومت اسلامی وہ دیفینڈنگ پوزیشن کی اوپر آ رہی ہے یعنی وہ بتا رہے کہ استعمار کس قدر نفوس پیدا کرنا چلا جا رہے اسلامی ممالک میں مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے یہی جو ابھی خان صاحب کے پیچھے پڑھ کے اور ساری ساری تمانائیاں ادھر خرچ کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کو انہوں نے بند کیا گیا عالم اسلام کی اوپر ان لوگوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے دنیا کے حالات پر نگاہ کرنی چاہیے دشمن کی سازشوں کو پہچاننا چاہیے یہ درست دینا اگر ایک بابصیرت عالم چاہ رہا ہے بابصیرت عالم اور ایک شخصیت چاہ رہی ہے تو اس کی اوپر آپ یہ تحمتیں لگائیں کہ یار یہ دیکھو یہ تو نظام اسلامی کی انہوں نے تضعیف شروع کر دی پروپرگنڈے دشمن کے اور جمود فکری کے جو شکار افراد ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ہی ہوتے ہیں جو کلپوں کی دنیا میں جن کے ذہن گھومتے رہتے ہیں تھوڑا سا میوزک ہو گنے اٹھائی ہوں جو آئے اوپر سے گرا دے ادھر سے چارہ مارتے گراتے ہوئے دکھائی دے وہ ذہنی طور پر تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے بس چیز سوچتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہے ہم نے گولی چلائی وہ سیدھی لگ جائے گی وہ ہزار گولیاں چلاتے ہیں کسی کو بھی نہیں لگے گی یہ تو نہیں حوصلے پلند کرنا ہوتے کسی کی قلب کی آنکھوں کو کھولنا در حقیقت یہ اس کا ہوشت ہے مدینہ فاضلہ میں میوزک کی آر میں اپنی گولیاں دشمن کو لکھتی بھی دکھائی دیں اور ان کے میزائل ہماری پر نہ پڑتے دکھائی دیں اور اس سے آپ ایک اکاسی کرتے ہوئے لوگوں کی امیدیں اور حوصلوں کو بڑھائیں یہ کاظب تصویر ہے یہ حقیقی تصویر نہیں ہے حقیقی تصویر ہے کہ ان کے قلب کی بصیرت کو کھولیں ان کی اقل کو کھولیں فکری جمعوت کو ان کا ختم کیا جائے تذیر تحلیل کی قوت ان کے اندر ڈالی جائے سیاسی بصیرت کی قوت ان کے اندر ڈالی جائے یہاں نہ کیے میوزک اور کلپوں دنیا کے اندر یہ خیالی دنیا میں بیٹھے ہوئے تحمتوں کے تیر چلانے لگ جائیں کسی کی طرف یہ حضرت نظام کی تذعیف یہ نہیں ہے امام علی علیہ السلام جنگ سفین میں ان کا لشکر اگر شکست کھا گیا یہ جملہ کہنا تذعیف ہے امام علیہ السلام کی اگر یہ تذعیف ہے تو شہیر متحری اور تمام کے تمام علماء نے پھر تذعیف کی آپ کیسے ان اسباب کو آشکار کر سکتے ہیں جس نے امام علیہ السلام کے لشکر کو شکست دے دی آپ کیسے اسباب کو بیان کر سکتے ہیں کہ نہروان میں امام کی اپنی فوج جو کل کا شیعہ شمار ہوتا تھا وہ ہی ٹوٹ کے امام کی اوپر تلوار تان کے ان کے گردن کی اوپر تلوار تان کے پہنچ گیا آپ کیسے ان اسباب کو آشکار کر سکتے ہیں بلاخر آپ کو بات بیان کرتے ہوئے ان امور کو ذکر کرنا پڑے گا آخر یہ کیا بات ہے کہ امام علیہ السلام جنگ جمل کے لیے ایک ہزار کلومیٹر تیہ کر کے گئے لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے پہنچے اور جنگ ہوئی امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں اسی کلومیٹر سے وہی کوفہ کی افراد ان کے پاس نہیں پہنچے بسرہ دور بنتا ہے کربلا کی نسبت کربلا نزدیک ہے وہ کوفہ کہ جو امام علیہ السلام کے دور میں بسرہ کی جنگ کے لیے حجت وقت خلیفہ راشد حجت الہی کی مدد کے لیے پہنچ گیا وہی کوفہ آگے کے دور میں اسی شخصیت کے فرزن حجت الہی خلیفہ راشد خلیفہ برحق کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکا جبکہ اسی کلومیٹر بس تیہ کرنا ہے اب تو چند سو کلومیٹر نہیں ہے کیونکہ کوفہ اور بسرہ کا چند سو تین سو چار سو کلومیٹر فاصلہ ہے وہ تین سو چار سو کلومیٹر فاصلہ تیہ کر کے کوفہ سے پہنچ گئے جنگ جمل میں جنگ سفین تو اور دور ہوئی تھی ادھر پہنچ گئے جنگ نہروان میں پہنچ گئے لیکن کربلا کے میدان میں نہیں پہنچے آپ کیسے تجزیہ تحلیل کریں گے امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے یہ مظلومیت بیان کرنا ان کی تضعیف ہے کوئی یہ نظام کی کوئی تضعیف ہے حرانکون نے ایک چیزیں ہیں لہذا یہاں پہ مدینہ فاصلہ کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے آپ اگر پاکستان کے اندر ایک اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کو متعارف ہی ابھی کرانا چاہتے ہیں فکری طور پر متعارف کرا لیں یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ جو امامت کا نام لیتے تھے وہی امامت کو ناممکن آج قرار دے رہے ہیں جن کے عقیدے کا حصہ یہ تھا کہ یملہ الارض قسط و عدلہ یا ایک دن یا ایک رات اگر قیامت آنے میں بچ جائے تو اللہ اسے اتنا تولانی کرے گا اتنا تولانی کرے گا کہ حق اور عدالت کی حکومت قائم ہو جائے گی وہ نامید بیٹھا ہے جس کے عقیدے کا حصہ ہے اور جن کے عقیدے کا حصہ نہیں ہے جو فروع دین میں سے ان چیزوں کو قرار دیتے ہیں وہ اعتقاد قائم کرتے چلے جا رہے ہیں ملاحظہ آپ نے کیا کہ یہاں پہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی وہ بیان فرماتے ہیں کہ رشد فرہنگی یہ توڑے علم جموت کو یہ توڑے خالی تسکیہ نفس کو بدون علم و معارفات جم ہونا چاہیے اس لیے آیت سے استدلال انہوں نے کیا امیین کے اندر اللہ نے مبعوذ کیا امیین کے اندر امیین ممکن ہے کہ مکہ میں ام القرآن ایک نام ہے اس انمان سے بھی اور انپرد جاہل کے نام سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دور جاہلیت تھا انپرد جاہل یہ نہیں کہ فزکس کیمسٹری انہیں نہیں آتی تھی کوئی انہیں چھوری بنانے نہیں آتی تھی تلوار بنانے نہیں آتی تھی امیین ان ڈپارٹمنٹس کے اعتبار سے نہیں تھا اثر جاہلیت کی بنیاد کی اوپر وہ امیین ہیں اللہ نے ان کے اندر مبعوذ کیا کیوں مبعوذ کیا اللہ تعالی نے تو خود بیان فرمایا وہ رسول منہم تھا بھی اسی زمین سے اور انہی لوگوں کے درمیان سے تھا حسب نصب اس کا انہی لوگوں کے درمیان سے تعلق رکھتا تھا اللہ کی آیات کو ان کی اوپر تلاوت کیا اس نے اور ان کا تسکیہ نفس کیا کتاب اور حکمت کی تعلیم دی یعنی فکری جمعوت کو توڑا علمی جمعوت کو توڑا جہالت کی تاریکیوں سے باہر نکالا یہ جب تک ایک ریاست کے اندر تشکیل نہیں پاتا مدینہ فازلہ نہیں ہو سکتی امام زمان علیہ السلام کے بارے میں الکافی میں روایت پائی جاتی ہے کہ امام علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوگی تو وہ اپنا ہاتھ پھیریں گے حوز امیر اللہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور قائم امام علیہ السلام کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے دونوں احتمال ہے اور لوگوں کی اقلیں کامل ہو جائیں گی یعنی بشر جس اقل کی سطح تک پہنچ سکتا تھا بشری معاشرہ وہ ریاست پوری کی پوری بے شک پوری دنیا پہ قائم ہے وہ وہ لوگوں کی اقلیں پہنچ جائیں گی اپنی اوج سطح کی اوپر بلندی کی اوپر پہنچ جائیں گی اور پھر بالفاظت دیگر ابھی لوگوں کے جیب میں پیسہ آئے تو کام بھاگتے ہیں وہ رشت ہی پتا لگ جائے یا ہوتلوں میں یا میچ فٹبال گراؤنڈ میں پہنچے ہوں گے یا سائل سمندر پہ حاضر ہیں یا روڈوں کی پور عوارہ گردی کر رہے ہیں یا سینماؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں لذت شہوانی ہے یا لذت شکم ہے یا لذت ریاست ہے انہی چیزوں میں پڑھے ہوئے ہیں لیکن جب امام علیہ السلام تو اسلام کا دور آئے گا چونکہ امام علیہ السلام اسی آیت کا اتم ترین مصداق ہوں گے تو وہاں پہ لوگ پیسہ خرچ کر کے انہی کی طرف بھاگیں گے تلاوت کی طرف تسکیہ نفس کی طرف کتاب اور حکمت کی طرف ان چیزوں کی طرف لوگ بھاگیں گے یعنی امام زمان علیہ السلام آکے وہ دینی ٹچ نہیں دیں گے جو آج کے دور میں ہمارے ہاں بہت پھیل چکا ہے ساری کی ساری گمرائیہ انجام دیں پھر چند مولگیوں کو جمع کرنے کے لیے اور جو مذہبی اناثر بیٹھے ہوئے ہیں ہوتے ہیں متدین طبقہ جس نے سوچنا تو ہے نہیں ہمایت ابحس کرنی ہے اور اس کے بعد تعاصل سے کام لیتے ہوئے وہ ایک افرہ تفریقہ عالم ہو جانا ہے تو ان لوگوں کو جذبات میں لانے کے لیے کہ ہمایت حاصل ہو جائے یعنی امام علیہ السلام اسلامی طور پر اوصاف مدینہ فاضلہ یہ ہے کہ ان کے وجود کے اندر رشد پیدا ہو ایک ہلکا سا ٹچ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کامل رشد ہونا چاہیے کامل رشد رشد جب ہوتا ہے تو وہ خود تشخیص دیتا ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ درست ہے یہ نادرست ہے وہ اپنے وجود کی اساس کی پر کام کرتا ہے نہ کہ جبر کے ذریعے سے یہ آپ نے پہلے نکتہ ملاحظہ کیا اس کے زمن میں بھی یہی بات آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی نے یہ لکھی کہ جامع اسلامی جو ہوتا ہے اثر جاہلیت ہمارے پاس ہے جاہلیت جدید کا نام انہوں نے دی کہتے ہیں اس جاہلیت جدید میں ہمارے معاشرے کی اساسی ترین مشکل اور اسی طریقے سے جاہلیت قدیم جاہلیت جدید آج کے سائنسی دنیا سائنسی ٹیکنالوجی سے سائنسی ترقی سے بھرپور جو آج کا معاشرہ ہے اس کو کیا نام دے رہے ہیں جاہلیت جدید اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جاہلیت پھر عرض کر دوں وہ ڈپارٹمنٹ کے یا سائنسی ترقی کی وجہ سے جاہلیت یا غیر جاہلیت کا انوان نہیں لگتا اس وقت بھی اوزار بنتے تھے اس وقت بھی لوگ لباس پہنتے تھے نہ کہ پتھوں سے اپنے آپ کو ڈھرمتے تھے اس وقت بھی پتھوں کو توڑنے والے آلیں موجود تھے لوگ گھر بناتے تھے اور دنیا کی خطوں میں بڑی شاندار قسم کی آلی شان امارتوں کی پر مشتمل ریاستیں وجود رکھتی تھی جیسے مصر ہے روم ہے لیکن کیا اسلام نے آکے کہا یہ سب اثر جاہلیت ہے آج کے دور میں بھی اسی طرح کیا سائنسی نہ ترقی کر لی بشر تو اسی دیگہ پہ جاہلیت کے دور میں کھڑے جاہلیت کس کو کہا گیا ہے کہ ہر وہ زمانہ اور ہر وہ ریاست جو اپنے دور کی حجت کو باعنوانے حجت نہ مانتی ہو یا نہ پہچانتی ہو اور اس کے مطابق نہ چلتی ہے وہ جاہلیت کا دور ہے یعنی میں یاد کیا ہے ہر وہ دور ہر وہ معاشرہ کہ جس میں وہ معاشرہ وہ رہنے والے لوگ اپنے دور کی حجتِ الٰہی اس کو نہ پہچانتے ہوں یا نہ قبول کرتے ہوں یا اس کے مطابق نہیں کوئی نظام کو برپا کرنا چاہتے تو یہ زمانہ جاہلیت کا دور ہے زبان سے فقط اشہدو انہ محمد رسول اللہ یا اشہدو انہ علین ولی اللہ پڑھ لینے سے اثر جاہلیت دور نہیں ہو جاتا اثر جاہلیت بنتا ہی تب ہے کہ جب حجت جو ہے لوگوں کی ترمیان ضعیف کر دی جائے مستضعف کر دی جائے لوگوں کے وہ اثر جاہلیت ہے لہذا بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت کا جدید دور ہو یا قدیمی دور ہو معاشرے کی اساسی ترین مشکل یہی تھی کہ جو خالص تمدن ہے خالص ترقی کا دور ہے اس کے اصولوں سے نعاشنا ہیں وہ لوگ یا اس کے مطابق وہ عمل نہیں کریں گے جاہلیت یعنی گمراہی بالفاظر دیگر معاشرے کے ترقی کے اگر دو اسباب ہیں تو یہی دو اسباب معاشرے کے انحطات اور زوال پذیری کے بھی ہیں ابھی کہتے ہیں کہ سب علماء کو آپ اکٹھے کیوں نہیں کرتے ہیں سب علماء اکٹھے ہو جائیں کیسے اکٹھے ہو جائیں کیونکہ ایک تعداد ہے جس نے عالمانہ لباس پہننے کی وجہ سے اپنے آپ کو عالم ظاہر کیا ہوئے ایک تعداد ہے کہ جس نے الفاظ کا رٹہ لگانے سے اور ریڈیو کی طرح بولنے سے اپنے آپ کو عالم ظاہر کیا ہوئے ان میں بعض ہیں کہ جو ان کے پاس فہم بھی موجود ہے کہ اس الفاظ سے مقصود کیا ہے وہ قلیل ہیں یہ جو دو طبقے کے افراد ہیں آپ ان کو کس طرح سے ملائیں گے وہ تو جھگڑیں گے آپ سے وہ ظاہری طور پہ آپ کو آراستہ لباسی علماء نظر آ رہی ہیں لیکن ان کے قلوب اور ان کے باطن وہ خالی ہیں علم و تفکر سے یا تو جمود عملی پایا جاتا ہے یا جمود علمی اور فکری پایا جاتا ہے وہ کس طریقے سے آپ کو ساتھ انہیں لے کے چل پائیں گے ممکن نہیں ہے با الفاظہ دیگر جتنے انجینئر ڈاکٹر اور اس طرح کے دیگر افراد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر میں موجود طبیب افراد موجود تھے حکمت کا باپ ابو جہل جو شمار کیا جاتا تھا اور جہالت کا باپ وہ کہلایا ساتھ نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جاہلیت کا دور کہلا گیا انہوں نے در حقیقت معاشروں کو گرایا ہے یہ معاشروں کو گرانے والے افراد کون سے ہیں یہ جو خواس اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اہم تجزیہ تحلیل جو اس لیے تجزیہ تحلیل کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو بیدار کریں لوگوں کو چکنہ کریں اپنے ضعف کی طرف نظر جائے اور ضعف کو دور کریں وہ کہیں کہ نہیں یہ تو پورے کے پورے نظام کو انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے یہ تو نظام کی پور انہوں نے وار کرنا شروع کر دیا ہے یہ جو جمود فکری ہے یہ معاشرے کو گراتا ہے اہزائیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ جو معاشرہ جاہلی ہوتا ہے وہ کیوں انہیں حیطات کا شکار ہوتا ہے انہیں دو وجوہات کی بنیاد پر وہ کونسی دو وجوہات ہیں ایک تو جہالت زدگی ہے اسے جہالت زدائی ہے اور دوسرا ہے کہ گمراہی اس کے ساتھ ہے ایک طرف جاہل ہے دوسری طرف گمراہ ہے یعنی جاہل کن چیزوں سے ہے کہ وہ کتاب اور حکمت سے جاہل ہے نادان ہے جاہل ہے کیا ہے کتاب کیا ہے حکمت کیا ہے فکر کیا ہے بصیرت کیا ہے شعور اس سے گمراہ ہے نمبر دو اب جب عمل کرنا ہے تو گمراہ راستوں کی پر چل کے عمل کرنا ہے یعنی جس شخص کی اپنے وجود اور قلب کی زندگی وہ عدالت اور عدل سے اور حق سے آری ہے خالی ہے اسی سے حق کا برہوہ حق کو قائم کرنا اور عدالت اور انصاف کو برپا کرنے کی امیدیں باندھنا گمراہی کی امیدیں ہیں یہ یعنی جو شخص نہیں ایک شعہ رکھتا وہ دے سکتا ہے کوئی شعہ فلسفی قائدہ ہے جس کے پاس ایک شعہ موجود ہی نہیں ہے وہ عطا بھی نہیں اس شعہ کو کر سکتا پہلے اپنے پاس تو موجود ہو پہلے کسی کے پاس خود تو اپنے وجود کے اندر قلب کے اندر حق اور عدالت موجود ہو پھر ہی وہ دوسرے کو دے سکتا ہے لہذا ادھر وہ بیان فرماتے ہیں کہ اولاً علمی طور پہ جہالت اور عملی طور پہ گمراہ یہ معاشرہ جاہلیت کا معاشرہ کہلاتا ہے یہ معاشرہ زوال پذیر انحیطات کا حامل معاشرہ کہلاتا ہے لہذا خیلہ مرحلہ اور سب اوصاف کی اوپر بالہ ترین وصف وہ یہی ہے اسے رشتہ فرہنگی کا نام دیا کہ آپ کتاب اور حکمت کے علم کی اوپر نگاہ رکھیں نہ کہ سائنسی ٹیکنالوجی کی اوپر فقط آپ نگاہ رکھیں علم اور حکمت کی اوپر نگاہ رکھیں وہ بھی ہونی چاہیے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کیونکہ بلاخر ڈاکٹر ہے اگر وہ جتنی بھی میڈیکلی ترقی کرے اگر اس کی اساس علم اور حکمت الہی نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر اور سپیشلس بن کے وہ بائیولوجیکل بم بنائے گا یا نہیں بنائے گا وہ ایسے وائرس بنائے گا جو کرونوں کو ہلاک کرے یہ کام یا نہیں کرے گا لیکن اگر اسی بائیولوجی کی اور اسی ڈاکٹر کی اساس اور بنیاد تقوی ہو وہ حکمت الہی ہو وہ کتاب الہی اگر اس کی بنیاد ہو تو وہ جتنی بھی ترقی کر لے گا وہ بشر کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا بشر کو اللہ کے قریب لے کے آئے گا اسی طرح سے بکیہ دیپارٹمنٹ لہذا صرف سائنسی دیپارٹمنٹ آپ کھول دینے سے ایک معاشرہ سعادت مند نہیں بنتا سعادت مند کام بنتا ہے کہ جس معاشرے کی اساس اور بنیاد کتاب اور حکمت کی پر ہو رشد فرہنگی اگر معاشرے کو اٹھانا چاہتے ہیں تو کتاب اور حکمت کے اوپر جانا چاہتے پہلا پاؤں تو یہ ہو گیا دوسرا پاؤں ہے کہ عمل بھی اسی کے مطابق کرے جو فکر اس نے بنائی ہے فکر امامت کی رکھیں اور عمل جمہوریت کا ہو تو یہ مدینہ فاضلہ نہیں ہے یہ نظام امامت کا معتقد نہیں ہے نظام امامت کا معتقد وہ ہے کہ اگر سبق امامت کا پڑا ہے تو عمل بھی امامت کے مطابق کرے نہ یہ کہ سبق حسینیت کا پڑا ہے اور عمل یزیدیت کو قبول کر کے کر رہا ہو یہ تو حسینی نہیں ہے سبق امام علی 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 کا پڑا ہے اور عمل میں معویہ گرہ نظر آئے معویہ نمہ نظر آئے یہ تو علی نہیں ہے ایسا یہ تمام زمانوں میں یہ ٹکراؤ موجود رہا ہے حتیٰ کہ ایک روایت ہمارے ہاں وارد ہوئی ہے اور انشاءاللہ کسی موقع پہ کیونکہ وہ ایک موضوع کو انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم جاری کریں کہ آوان ظلمہ ظلمین کے مددگار اس کے بارے میں کیا موقع اہل بیت اللہ مسلم کا جو ظلمین اور تاغوتی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ الحاق کے بارے میں کیا ہماری فقی کتب میں بالخصوص مقاصب کے اندر آیا کن صورتوں میں کوئی امکان موجود نہیں اسی زمرہ میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ صلی کا ایک ماننے والا تھا کیونکہ بڑی غریبانہ اور فقیرانہ ان کی زندگی تھی بنی اسرائیل کو تویسی زدو کوب کر کے فیراؤن نے رکھا ہوا تھا تو موسیٰ علیہ ختم کرنے کے چکروں میں تھا تو اس نے سوچا پلان کیا کہ میں اگر ان کے ساتھ مل گیا تو یہ تو زندگی بسر نہیں ہوتی کیا گاؤں دے ہاتھوں میں گھس کے غریبانہ فقیرانہ زندگی بسر کریں دو وقت کی روٹی ملنی ہے خوف الگ فیراؤن اور اس کے سپائیوں کا لگا رہے انٹیلیجنس اس کی پھرتی رہتی ہے اور اتنے ظالم جیل ہے اس میں چلے گئے تو بدترین صورت ہوگی ہیں حق میں موسیٰ یہ مانتا ساتھ بھی انہی کا دینا چاہیے تو میں فیراؤن کے دربار میں کام کرتا ہوں کہ روٹی پانی تو آئے اور میں کون سا کسی کی جیب سے لے رہا یہ تو حکومتی مال ہے یہ تو عمومی مال ہے لیکن کام تو بھی آخر اس کے دربار کا ہی کرنا پڑے گا تو وہ فیراؤن کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے تو اس نے پکا یہ عظم کیا ہوا تھا کہ جب دونوں کا ٹکرا ہوگا میں تیزی سے موسی علیہ اسلام کے لشکر میں آ جاؤ گا تو اب وہ وقت آن پہنچا فیراؤن نے بہت بڑا لشکر آمادہ کیا موسی علیہ اسلام پہ رات کے ٹائم میں نکلو ادھر سے پہنچے موسی علیہ اسلام کے کافل محلے میں دیکھا کہ یہاں پہ موسی اور اس کے آوان انسار ہائیں نہیں یعنی امت ہی نہیں موسی کی تو اب اندازہ انہوں نے اندھیرے میں لگایا کدھر گئے ہوں گے تو دو طرف اس نے چھوٹی فوج بھیجی اصل فوج جو بڑی فوج تھی ایک طرف گئی کہ اندازہ تھا اسی طرف بھاگے ہوں گے تو اب ان کے پیچھے پیچھے یہ فرونی لشکر بھاگا اور یہ موسی اور وہ تھوڑے سے لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان پر ایمان لانے والے وہ آگے آگے تو اب انہیں کہا موسی نے کہا کہ سمندر کی طرف دریا کی طرف جانا ہے نیل کی طرف بھاگے 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 گئے صبح ہو گئی فجر کا ٹائم اب سفیدی چھٹ رہی تھی وہ ہوتا نیل سورج نکلنے سے پہلے والا تھوڑی سفیدی آئی بھی ہے تو اب دکھائی دینے لگی چیزیں تو اچانک دیکھا کہ ہم تو اب ایک بند گلی میں آگئے ہیں سامنے صرف دریا اور وہ بھی ایسا ہولناک دریا کہ اگر کسی تھے کہ اتنے میں انہیں دور سے ایک جمع غفیر فیراؤن کے لشکر کا نظر آیا جو سمندر سمندر کی طرح جمع غفیر فیراؤن کے لشکر کا نظر آیا اور ان کی ہوایاں بلکل یوڑ گئی اور کہا قرآن نے بیان کیا کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی فیراؤنیوں کے لشکر بھی اُبھر آئے کہ یہ پکڑے گئے ہمارے مفرور انہیں تو ہم نے پوری رات تنگ کیا سونے نہیں دیا کہ انہیں تو فوراں ہی دبوچ لیں اگر وہ فیراؤن کا لشکر ان پر چڑھ دوڑتا یہ ان کے گھوڑوں کے نیچے تحس نیس ہو جاتے اتنی قلیل تعداد تھی تو انہوں نے پکڑے گئے ہم تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراں پورے خوصلے ایمان جذبے کے ساتھ کہا کل ہرگز نہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم ادھر دیکھیں کتاب اور حکمت کی تعلیم ظاہری وسائل کی پر اعتماد نہیں ہمیشہ کراتی کتاب اور حکمت کی تعلیم زاہری اسباب سے ماورہ اصل طاقت سے جو طاقت کا سرچشم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے ساتھ جوڑتی ہے تو موسیٰ نے کہا اِنَّا مَعَيَّا رَبِّ میرے ساتھ میرا رَب ہے کیوں کہ براتے ہو تم سیہدین ابھی مجھے ہدایت کرے گا وہ ان قریب مجھے بتائے گا کہ کیا کر میں لیکن ان کے تو ہوگی ان کے ساتھ شامل ہوگا تو بعض اگروں پہ آیا کہ وہ دوڑانے لگا تو وہاں پہ موجزہ ہوگیا اور بعض اگروں پہ اس طرح آیا کہ اس نے گھوڑے کو اس کی لگام کھینچی تو گھوڑا آگے بڑھنے لگا تو فرشتے نے ایک آکے گھوڑے کے چیرے پہ تھپڑ نے نہیں دیا فرشتہ خاتمہ ممتن ایمان پہ ہو عذاب الہی کا شکار ہوا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمل کی دنیا میں ہدایت پہ چلنا کتنا ضروری ہے خصوصا وہ افراد جو انہی غربی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پلاننگ سوچتے ہوں ہم تو اہل ایمان بن جائیں گے آرام سے کیسے ایمان بن جائیں گے ایک سہا معاشرے کے اندر رہ کے آپ کو اسی نورانیت کو جائے ہاں مجبوری کے علم میں ایک وقت کاٹنا تدبیر کرنا عیب نہیں رکھتا لیکن ان پلاننگ وں سے اپنے آپ کو نجات دیں جمہوری نظام سے کوئی عدالت کوئی آسان کام ہے اگر آسان کام ہوتا یہ تو اہل بیت سب اپنے اصحاب کی تربیت کرتے افراد کو بھر بھر کے بھیجتے بنو عباس سے کیوں ٹکرا ہو جاتا امام صادق علیہ سلام اور رائم اتھار علیہ سلام کا بنو عباس سے خوب ایک دوستی بناتے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے اگر آئیم نے یہ طریق اختیار نہیں کیا جان نے کہ یہ پلاننگ کے پہلا حصہ نہیں ہے یہ ہمارے اختیار کے ساتھ ہمارے تدبیر کے ساتھ عقل و شعور کے ہمراہ یہ پہلا طریق کار نہیں ہے وائلہ اہل بیت اس طریق کار کو اپنے اختیار کے ساتھ اختیار کرتے اور اپناتے لہذا عمل کی دنیا میں ہدایت کی اوپر چلنا مدینہ فازلہ کے لئے اہم ترین شرط ہے اس لئے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو وہ عمل کی دنیا سے اتر آئے گا عمل کی ہدایت کی راہ سے اتر آئے گا ہدایت کی تعلیم سے بھرپور چاہیے انسان کو ہو یہ دو چیزیں ہوں تو وہ پھر ہدایت کی دنیا کی اوپر قدم بڑھائے گا لہذا امامت کا اگر سبق پڑا ہے تو جمہوریت کی راہ کی اوپر نہیں چلے گا جمہوریت کی راہ کی اوپر چلنا اور اسی طریقے سے غلط نظاموں کے ساتھ امید اور قلبی وابستگیاں پیدا کرنا گمراہ ہی ہے اگر سبق امامت کا پڑا ہے اعتقاد امامت کی اوپر ہے امامت کو نظام کی طور پر لینا چاہتے ہیں تو اسی سے امید باندیں اسی کو نجات نہیندہ قرار دیں امامت سے کیوں نا امیدی ہماری ہو جائے یعنی یہ بہت تاجباور ایک تکراؤ ہے بہت تاجباور آپ کو دیگر نظاموں کے پیروں میں ایسی چیزیں نہیں دکھائی دیں گی اگر جمہوریت کا سبق پڑا ہے تو جمہوریت کوئی رائے نجات قرار دیتا ہے اگر کسی نے آمریت کا سبق پڑا ہے تو وہ مارشل اللہ کو نجات قرار دے گا اگر کسی نے سبق پڑا ہے بادشاہت کا تو ساری کی ساری امید بادشاہت سے لگا دے گا ابھی آل سعود کی اندرونی جنگیں آپ دیکھ لیں جو لڑائی ان کی ہو رہی ہیں اس کو آپ پڑھ لیں ہمارے ملک میں مغل رہے چکے ہیں ہمارے ملک میں خلجی اور اس طرح کے دیگر بادشاہ سلسلے رہ چکے ہیں یہ ہمارے خطوں کی اوپر پڑھیں ان کی داستان کیا اندر سازشیں تھی بادشاہت سے ان کی امیدیں تھی بادشاہت سے ان کی توقع تھی سبق بادشاہت کا پڑھا یہ امامت کا پیرو اور معتقد عجیب ہے سبق امامت کا پڑھتا ہے نعرہ امامت کے لئے لگاتا ہے اعتقاد کا اظہار امامت کی اوپر کرتا ہے لیکن جب چلنے کی باری آئی ماننے کی باری آئی اختیار کرنے کی باری آئی تو پھر وہ دیموکریسی کے گسالے اور جمہوریت کے گسالوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتا علامہ اقبال رحمت علی نے اسی تضاد کی طرف عمت کی توجہ دلائی بتایا کہ ایک بت آ رہا ہے جمہوریت کے نام سے کیا کیا تم سے وہ اپنی پوجہ کرائے گا اور ایسی پوجہ کرائے گا کہ صرف نام کی حد تک اسلام مو پہ اور زبان کی پہ آج یہ ہے اگر گھر کے اندر خوب جذباتی طور پہ اظہار کرنا ہے تو جمہوری حکمران کے لئے اگر کسی سے بحث مباعث کرنا ہے جمہوری حکمران کے لئے کسی کی تضعیف کرنی ہے تو اس شخص کی تضعیف کرنی ہے کہ جس کا ظاہر جس کا باطن جس کا تعرف وہ امامت کے نظام کو یقینی بنانے اور اس امید دلانے کے لئے ہمارے سامنے آشکار ہے اس شخصیت کی تضعیف کرنی ہے وائلہ شخصی نقاعث تو دنیا بھر میں آپ جس کے ساتھ رہیں کوئی نہ پہلو تو نکال لیں گے کبھی مزاجی طور پہ آپ مزاج کی اختلاف کو شخصی نقص قرار دے رہیں گے منیجمنٹ کی مسائل چھوٹے موٹے آ جاتے ہیں اور دیگر چھوٹی موٹی لگزش ہوتی ہیں لیکن جمہوری مثلا عمران خان کے وہ آپ اب اندازہ لگائیں جس کی ایک کرپ ترین زندگی ہے سابقہ غیر اخلاقی زندگی اس کی بظہر ہوئی ہے بے حیاءی کی اوپر مشتمل زندگی ہے اب یہاں پہ بھی اس کی زندگی جو سیاسی طور پہ وہ بھی آشکار ہے اس کے نوے فیصد جرائم کی اوپر پردہ ڈال کے آپ تھوڑی سی چند خوبیوں کا نشر و اشاعت اور پبلسٹی کر کے دلوں کو نرم کرتے اور راہ امامت کو ترک کر کے راہ جمہوریت اس کے لئے اختیار کرنے پہ تیار ہیں لیکن وہ شخصیات جن کی 99 یا 95 پرسنٹ زندگی ایمان کے دوش کی پر بسر ہو رہی ہے زبان سے ان کے جو کلمات نکل رہے ہیں وہ قرآن کی تفسیر اور حدیث کی شر ہے جن کی اپنی پوری زندگی میں سب سے بڑا غم وہ ذاتی زندگی شخصی زندگی نہیں ہے وہ لوگوں کی تربیت ہے وہ غم اسلام کا غم ہے وہ امامت کا غم ہے اور اس کی زندگی سے دربین کی طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ خامی اور مدینہ فاضلہ اور کون سے نظام امامت اور کون سے راہ مہدویت کو ہم حل کرنے جا رہے ہیں یعنی جن کے ایمان میں نقص پائے جاتا ہے اسے ہیرو بنا کے دکھائیں جس کا حد اقل حد اقل ایمان امامت کے اعتبار سے کامل ہے فہم کے اعتبار سے اتم ترین مصداق ہے اور کوشش کے اعتبار سے پورے کرے ہمارے زمین پاکستان کی سرزمین پہ جس کی کوشش سب سے نمائی ترین ہیں اس کو آپ ضعیف کریں اس کی اپر تحمتیں لگائیں اس سے لوگوں کو دور کریں اس کی نسرت و یاری کرنے سے لوگوں کے اندر مخلف طرح کے پروپاگینڈے کریں تحمتیں لگائیں اس کی اوپر یہ ہماری دینداری ہے یعنی جس کا ایمان سے قلب خالی ہے اس کی حمایت میں لوگوں کو اپھارتے ہیں اپنی محافل میں اپنی تقاریر میں اپنے مختلف پروگرام کر کے اور جس کا وجود ایمان سے سرشار ہے اس سے آپ لوگوں کو دور یہ تو نممکن بات ہے یہ تو تمسخر کرنے والی بات ہے یہ تو بشعور والی بات ہے پھر تو مہدویت کی حدیثوں کو آپ کہیں کہ بشعوری ہے وہ تو پوری دنیا میں نظام امامت کی بات کرتی ہے وہ تو ایک خطے کی بات نہیں ہے یعنی اس کا نتیجہ دیکھیں جسے کہتے ہیں دلالت التظامی کے طور پہ جو نتائج ہمارے سامنے آتے لہذا آپ نے ادھر ملائزہ کیا کہ رشت فرہنگی میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ گمراہی گمراہ راستوں کی پر چلنا کبھی اخلاقی گمراہی ہوتی ہے کبھی تذکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے یہ گمراہی پیدا ہوتی ہے اس لیے روح کی تحذیب بھی ضروری ہے اور اخلاقی انہرافات بھی اس سے روح کی گمراہی سے بچنا بھی ضروری ہے اور اخلاقی انہرافات سے بچنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے دوسرا نکتہ اس کی اوپر بھی انشاءاللہ اگلے درس میں تفسیلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی مدینہ فازلہ میں اقتصادی رشد ہوتا ہے مدینہ فازلہ میں رشد اقتصادی پایا جاتا ہے اس کا ایک چھوٹا سے مقدمہ آج ہم پڑھیں گے اور بقیہ کو انشاءاللہ اگلے درس میں ملائزہ کریں گے کیونکہ ادھر آپ ترطیب بھی اسلام کی جان یہ ہر چیز سے بالات رہے البتہ اجتماعی صورت میں انفرادی صورت میں نہیں انفرادی صورت میں تو دنیا کے ہر خطے میں کوئی پاکیز انسان پایا ہی جائے گا کسی خطے میں زیادہ کسی میں کام اہل ایمان اہل زہد و تقویہ وہ کسی حد تک تو ہر زورمی پائے جاتے اگر لوت علیہ السلام کے علاقے میں لوت علیہ السلام کی شخصیت پائے جا سکتے اور عذاب الہی آیا تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالی نے سرزمینوں کو اپنے اولیاء سے خالی نہیں رکھا ادھر اجتماعی طور پر بات کی جاری یہ کتاب اور حکمت اس کی اجتماعی طور پر تفکر کتاب اور حکمت کو یعنی یہ جملہ کہیں یہ بہت بڑا ہمارے پاکستان کے اندر ایک نور ہدایت ہے ایک سرچشم ہدایت ہے یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کے پیروں نے کیا کہا تھا فیرونی لشکر سے بڑا لشکر تو پاکستان میں موجود نہیں ہے اور نہ ہماری تعداد موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جتنی ہیں کوئی گناہ بڑھ کر ہے کوئی علاقے بھرے میں ہیں کوئی 99 فیصد کوئی 80 فیصد کوئی 50 فیصد تشیعیو سے ذرخیز علاقے پاکستان کے موجود ہیں لہذا وہاں پہ اگر امت یہ کہے کہ ہم اس جگہ پہ 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 ہمارے لئے حلال ہو چکا ہے خجت الہی کہے کل اللہ کل میرے ساتھ میرا رب ہے یہ احساس کیوں نہیں اُبھارتے یہ احساس اُبھارتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خان صاحب ہے یہ احساس اُبھار اُن مائی رب میرے ساتھ رب ہے جب دو طرف سے پھنس جائے قوم دو طرف سے اُمت کی اُبھار ایک دباؤ اور مسئیبت آ جائے تو وہ بھی بمبست نہیں ہے وہ بھی گلی بند نہیں ہے اس میں بھی خنزیر حال نہیں ہے ہمارے لئے اجتماعی طور پہ اُدھر بھی حل کیا ہے اِنَّمَعِي رب رب میرے ساتھ ہے اس لئے ہر پریشاہ نظام امامت کوئی ہم سے پوچھتا ہے کیسے قائم ہوگا رب کی وجہ سے قائم ہوگا اِنَّمَعِي رب کیسے ہم اقلیت اکثریت کی پر غالب آئیں گے رب کی وجہ سے ہوں گے کیسے ہماری مشکلات حل ہوں گے اِنَّمَعِي رب ہر جگہ پہ یہی قلیل فیائے قلیلہ جو ہے وہی غالبت فیائتا کثیراتا یہ سنت الہی ہے سنت تاریخ ہے یہ قانون الہی ہے لہذا اس جگہ پہ اس نکتے کو لیں کہ مدینہ فازلہ میں امید کا محور ورب العالمین کی ذات ہے وعل اللہ یتوک للمتوک لون یا یتوک للمؤمنون فقط مومن ہے جو اللہ پہ توقل کرتا ہے یہ حضر راہ نکال نکال نی چاہیے کہاں سے رب کی جانب سے توقل کرے رب پہ یعنی یہ ہماری پلاننگ کی نویتیں کیسی ہیں حتی کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکتب نہیں پھیلا مگر ہزار قربانیوں کے بعد موسی علیہ السلام کا مکتب نہیں پھیلا مگر ہزار قربانیوں کے بعد ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ قربانیوں کے بغیر یہ چیز پھیل جائے کیونکہ یہی قربانیوں سے بچنا چاہتے ہیں فقر سے بچنا چاہتے ہیں تو حکمرانوں کی راہوں کی طرف ہم آنکھیں بڑھاتے اور اپنے دلوں کو بچھاتے ہیں یہ حضرت اِنَّمَعِيَّ رَبِّ اس کی طرف آئیں یعنی ظلم سے مبارزہ تاغود سے مبارزہ باطل سے مبارزہ اور اس مبارزے میں نصرت الہی کی طرف نگاہیں نصرت الہی سے توقع اللہ سبحان و تعالی کی رحمت کی طرف اس کی نصرت کی طرف اسی کی ذات کی اوپر توقع کریں جس ذات نے موسی کے لیے ان حالات میں اگر راہوں کو نکال دیا تو وہی رب آج مہربان اور رحیم نہیں ہے وہ فقط موسی کے ساتھ ہی ہونا تھا یہاں پہ اس کا مطلب ہے ایمان کی ضرورت ایمان کی ان چیزوں پہ اللہ کے بعدوں کی پہ ہم ایمان نائیں دوسرا مرحل آتا ہے رشت اقتصادی اسلام قطن اس کا قائل نہیں ہے کہ غریب فقیر